میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شابان میرا مہینہ ہے رمضان میرے رب کا مہینہ ہے اتنی بڑکتوں والا مہینہ اتنی شانوں والا مہینہ ماہ رمضان آپ نے کچھ باتوں کا بڑا ہی خیال رکھنا ہے ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے نمازیں زوق کے ساتھ پڑھی جائیں یعنی ایک ہے کہ وہ خود ٹانگیں نہیں اٹھ رہیں اب ترابی کا ٹائم ہے نا 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 اس میں کجی ہے اس میں تھوڑا سا نا زوق کی کمزوری ہے اٹھنا ہے تو شوق سے اٹھنا ہے بھاگ کے اٹھنا ہے آپ نے مسجد کے ساتھ دلچسپی پیدا کرنی ہے کوشش کرنی ہے مسجد کی صفائی بھی رمضان میں ہمارے ہی سے ہی آئے آپ نے اپنے علاقوں کی مسادت کی صفائی نماز شوق سے پڑھنی ہے شوق سے آپ نے رمضان المبارک میں کوشش کرنی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ زیدہ سے زیدہ زیدہ سے زیدہ میں نہ دوسروں کو نواز سکوں میں نہ چپکے سے پہنچوں کسی غریب تک خود سے جاؤں اور رمضان سے پہلے جاؤں تاکہ وہ پہلا روزہ جو اس نے رکھنا ہے وہ اسی لنگر سے رکھے جو میرے اسے میں آئے اور اس کو اپنا موسن سمجھیں جس کی وجہ سے اللہ آپ کو سواب دے رہا ہے اس کو موسن سمجھیں جس کی وجہ سے عجر مل رہا ہے اور کوشش کریں کسی کو کپڑا جوڑا سوٹ دینا ہے کسی طالب علم کو امام مسجد کو کسی غریب کو کسی بڑی اممہ کو اپنے کسی چچا کو اپنے دادا کو تفہ دینا ہے تو وہ بھی شروع رمضان میں دے تاکہ وہ آسانی سے سلا لے سلا کے پہن لے رمضان میں ہم نے قرآن پاک سے پیار کرنا ہے قرآن پاک سے پیار کرنا ہے صبح بھی تلاوت دوپیر بھی تلاوت بچوں کو زوق دلانا ہے شوق دلانا ہے ہم نے قرآن مجید رمضان شریف میں تراوی میں زوق سے سننا ہے کھڑے ہونا ہے پھر رمضان المبارک کے اندر احساس ہم نے بہت زیادہ پیدا کرنا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ میں کس جگہ میری ضرورت ہے میں کس طرح کر کے کام آ سکتا ہوں وہاں اپنی خدمات کو پیش کرنا ہے پھر اس سے آگے آپ بڑھیں گے رمضان شریف کے اندر سہری میں اٹھنا تو ہے نا جی دہیں لینے بھی جانا پڑتا ہے دودھ لینے بھی کئی دفعہ جانا پڑتا ہے تو اٹھنا تو ہے تو ایسا نہ کریں کہ دس منٹ پہلے اٹھیں اٹھ کے پہلے تحجد کی نماز پڑھیں وہ نماز جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ تحجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق باقی نمازوں پہ سواب ہو رہا ہے تحجد کے وقت اللہ مسکرار ہے اور حضور فرماتے ہیں اگر جوان آدمی تحجد کے لیے اٹھے تو رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے تو تحجد کی نماز ہر روز موقع ہونا ہے اٹھنا ہی اٹھنا ہے شہری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے تو وہی وقت تحجد کا ہے خوب تحجد کی نماز پڑھنی ایک چیز آپ نے نہ پورا رمضان استعمال نہیں کرنی وہ غصہ ہے سارے روزے نہ یعنی بالکل این افطاری کے وقت بھی کوئی بندہ غلط بات برداشت کون سی بات کرنی ہوتی ہے صحیح کے غلط ہے صحیح کو تو برداشت کرنی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے برداشت کرنی غلط بات ہوتی ہے اس کو سینہ ہے اسے کہنا یار روزے ہیں رب کی رحمت برس رہی ہے جہاں میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا اور ذہن میں عدیث رکھنی ہے کہ حضور نے فرمایا تو رب کے بندوں کو معاف کر اللہ تجھے معاف فرمائے گا رمضان شریف میں اور سعادت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اور غیبت نہیں کرنی کسی کی بھی کسی ادارے کی نہیں کسی بندے کی نہیں غیبت نہیں کرنی آپ کو عدیث میں ملے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ بی بیوں سے کہا تھا کہ تم نے تو روزہ توڑ دیا ہے اور تم نے حلال کے ساتھ رکھا تھا حرام کے ساتھ توڑ دیا یا رسول اللہ کس طرح فرمایا غیبت نہیں کی تم نے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھایا یہ بہت بڑا جرم ہے اس سے بچنا ہے موبائل کم استعمال کرنا ہے اور میربانی کریں کم خبریں دیکھیں جو خبریں عورتیں پڑھتی ہیں ان خبروں سے بھی پریز کریں کوئی ہم نے بڑا سال گیارہ مینے سیاسی تفسرے کر لیے کیا انقلاب آیا پھر ملک میں تو رمضان کا مہینہ سیاسی تفسرے رہنے دیں زیادہ وقت مسجد میں گزاریں زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزاریں زیادہ ٹائم آپ تلاوت قرآن پاک میں استغفار میں دروش شریف میں گزاریں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں ایک دوسرے کے کام آئیں اے خالق کائنات آئندہ جمعہ رمضان میں آنے والا ہے اللہ امت کی خیر فرمانا کشمیر کے مظلوموں کی خیر کرنا برما کے مجبوروں کی خیر کرنا پاکستان تیرے نبی پاک علیہ السلام کے نام پر کلمے کے نام پر بنایا گیا وطن ہے اللہ اس میں دین کا جھنڈہ نافذ فرما دے اس وطن عزیز کو قیامت کی صبح تک قائم فرمانا اور اللہ ہم سب کو بھائی چارے سے پیار سے محبت سے ایک دوسرے کے احساس میں زندہ رکھنا اس ماہ مقدس میں تو جن لوگوں کو معاف کرے گا ہم سب کے نام بھی اس میں شامل فرما